تائیوان کی پارلیمنٹ پر بھی پاکستانی رنگ چھا گیا ہے حکومتی اور اپوزشن ارکان آپس میں دستوں گریبہ ہو گئے لاتوں اور گوسوں کا استعمال کیا گیا ایک دوسرے پر کرسیاں بھی برسائی گئیں تائیوان کے رکانے پارلیمنٹ نے دوسرے کے خلاف نہ صرف لاتوں اور گوسوں کا آزادانہ استعمال کیا ہے بلکہ مخالفین پر کرسیاں بھی برسائی ہیں جس سے ایوان میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا ہے تائیوان کی پارلیمنٹ میں انفرسکچر بل کے حوالے سے بحث جاری تھی کہ زوران حکومتی اور اپوزشن ارکان میں تقرار شروع ہو گئی اور معاملہ گرمہ گرمی سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچا جبکہ اپوزشن ارکان نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایجندے کی کوپیاں بھی پھار دیں اس موقع پر حکومتی اور اپوزشن ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف دل کی خوب بھراس نکالی کچھ ارکان آپس میں دست و گریبا ہوں گئے اور کچھ نے ایک دوسرے پر کرسیوں سے وار کیے جبکہ اپوزشن جماعت سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے بل پیش کرنے والے حکومت رکن پر پانی کے غبارے بھی پھینکے اس دنگا مشتی میں خاتین ارکان کسی طور مردوں سے پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھی ایک دوسرے کو نشانے پر رکھ لیا اور خوب گھون سے برسائے بعد ازاں سینئر ارکان نے بیچ پچاؤ کرا کے معاملہ رفا دفا کرایا